کیا مائک پر پڑھی ہوئی نماز فاسد یا واجب العادہ ہے؟ مطلقاً فساد کا حکم نہیں ہو سکتا اور جب مطلقاً فساد کا حکم نہیں ہو سکتا تو ہر صورت میں واجب العادہ ہونے کا حکم نہیں ہو سکتا مائک میں تفصیل ہے وہ بار بار یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ مائک اگر ایسا ہے کہ امام کو اس میں بتغلف آواز ڈالنا پڑتی ہے اٹھتے بیٹھتے حملِ قصیل کے دور پڑتی ہے تو اس صورت میں نماز نہ امام کی ہوگی نہ مقصدی کی ہوگی کسی کی نماز نہیں ہوگی اور ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا فرد ہے واجب العادہ نہیں بلکہ نماز باطل ہے اس کو دوبارہ پڑھنا فرد ہے اور بعض حالات میں بعض لوگوں کی نماز فاسد ہوگی اور بعض نماز کی ہو جائے گی آگے کی صرف میں جو لوگ ہیں اور وہ لارڈ سپیکر کی آواز پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں بلکہ ڈائرک ایمام کی آواز سن کر کے رکو سجد کر رہے ہیں یا اس کو دیکھ کر کے یا اگلے مقتدیوں کو دیکھ کر کے لوگوں کو سجد کر رہے ہیں اور لارڈ سپیکر کی آواز کوئی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی آلکھ ایک وجود ہے اور اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے نماز پر اعتماد ہے ایسے صورت میں جو آگے ہیں اور جو پیچھے ہیں جو اگلے مقتدیوں کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی نماز صحیح ہے اور جو لوگ لارڈ سپیکر کی آواز پر اعتماد کریں گے ان کی نماز نہیں ہوگی